اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیل افرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیل افیشل میں خوش حمدیت کہتا ہوں آج میں آپ لوگوں کی لئے کچھ گولڈ کا ڈسٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے اور اس گولڈ ڈسٹ پہ ایکسپیرمنٹ کرنے والا ہوں آکثر لوگ مجھے فون کرتے ہیں وٹس اپ کرتے ہیں میسج کرتے ہیں کہ میں نے ڈسٹ نکالا وہ ڈسٹ پیکلا نہیں وہ ڈسٹ اڑ گیا وہ جھل گیا کوئی بولتا ہے میرا اسے بھی رییکشن نہیں کرتا ہے اب بڑی غور سے دیکھ لیں مختلف اس لیے کہ یہ آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آپ لوگوں کے آسکیں کہ ایک گولڈ ڈسٹ جو بائی سکیرڈ کا ہوگا وہ چھو بھی سکیرڈ میں کیسے تببیل کریں گے اور رییکشن کیسے ہوگا اس لیے کہ سردیوں کے موسم میں رییکشن کیسے ہوتے ہیں تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو ابھی میرے پاس یہ گولڈ ڈسٹ پڑا ہوا ہے قریبان اس بیکر میں یہ تو 25 ملی لیٹر تک آیا ہوا ہے وزن کا پتہ نہیں وزن بعد میں کر لیں گے اور ابھی اس کو میں ہزار ملی لیٹر والے بکھر میں ڈال دیتا ہوں اور پھر اس کے لیے میں ایک واریجہ بنا کے اس میں انشاءاللہ ایک واریجہ کر کے پھر ہم اس کو میرے کروا دیں گے لیکن یاد رکھنا جب بھی پروسس کرتے ہوں اپنے ساتھ ایک خالی ٹھپ پلاسٹک کا یا کوئی برتن جو پلاسٹک کا ہو ایسا رکھ دینا تاکہ جب اس میں آپ لوگ تضاب ڈالتے ہوں اور جو شمارنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ پھر آپ لوگوں سے زمین پہ نہ گیریں اب یہ میں نے اس بکھر میں ڈال دیا وہ جو گولڈ ڈسٹ تھا اور اب اس کے لیے ہم ایک واریجہ بنا دیتے ہیں ایک واریجہ اس شورے کے تضاب اور نمک کے تضاب کے ملاب کو کہتے ہیں لیکن ایک خاص مقدار میں مثلا شورے کا تضاب جنہیں نائٹریک ایسڈ ایک حصہ اور تین ہی سی ہائیڈرو کلوریک ایسڈ یعنی نمک کا تضاب جو ہے ملانا پڑتا ہے آپ ہم اس میں ڈالیں گے سو میلی لیٹر شورے کا تضاب اور تین سو میلی لیٹر نمک کا تضاب یعنی ہائیڈرو کلوریک ایسڈ اور نائٹریک ایسڈ آپ ہم اس میں ڈال رہے ہیں سو میلی لیٹر یہ نائٹریک ایسٹ ہے شوری کا تضاب اچھی طرح اور سے ویڈیو دیکھ لیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو کسی کو یہ سو میلیٹر ہو گیا ماسک گلاوز لازمی استعمال کرنا کھلی فضاء میں کام کرنا بن جگہ میں کام کرنا آپ نے آپ کو ہلا کرنا ہے اس لئے کہ اسے بہت سخت اور مختلط اور زہری لکے سے اٹھتی ہیں تو آپ نے آپ کو بچائے رکھنا ہے حفاظت کرنا یہ جب کبھی اس میں ڈالتے ہوں اسی طرح کے نہیں ڈالنا اس کے لئے ایک ٹپ ہونا ضروری ہے مثلا اس کے لئے یہ ٹپ جو ہے اس میں رکھ دیں اگر یہ جوش مارے گا تو آپ کا گولڈ ضائع نہیں ہوگا تو اب ہم اس میں ایک وارجہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ہم اہستہ اہستہ ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے اگر جلدی ڈیزال ہوتا ہے ٹھیک نہیں تو پھر ہم چلے پہ رکھیں اس کو ہیر دیں گے تاکہ جلدی ڈیزال ہو جائے رییکشن شروع ہو گیا اس کا ڈیزال ہونے کا یہ ہی ایک وارجہ ہم آہستہ ڈال رہے ہیں ہم نے ٹوٹل چھار سو میلی لیٹر ایک وارجہ ڈال دیا اب ہم اس کو چلے پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ جلدی ڈیزال ہو جائے اور ساتھ ساتھ پلاسٹر کا اس طرح کوئی ٹپ یا کوئی بھی برسن ہو تاکہ آپ کا مال زائے نہ ہو جائے گولڈ زائے نہ ہو جائے یہ اب ہم اس پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ ہم نے امرجنسی کے لئے رکھا ہوا ہے یہ امرجنسی کے لئے ہم نے رکھا ہوں جب یہ جوش مارے گا ہم اس میں اس کو رکھ دیں گے تاکہ ہم سے زائے نہ ہو جائے لیکن یہ تو تقریبا 22 کرٹ گولڈ ہے تو اس لئے یہ جوش نہیں مارے گا اتنا زیادہ جب بھی اس طرح جوش مارتا ہے نیچے لانا ہوگا اس طرح رکھنا تکہ زائے نہ ہو جائے میں نے جلدی اٹھا لیا ورنہ یہ گیر جاتا تھے اکثر لوگ مجھے پون کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سونا اس طرح گیر گئے کہ ہم نے اس میں تضاب دال کے جوش مار دیا اس نے سارا زمین پر گیر گیا اب کیا کریں تو میں بھی سوچتا ہوں کہ وہ کیا کرے بیچارہ جس کے ساتھ گیر گئے ہوں اب یہ دوبارہ ہم بک دیتے ہیں اب یہ مکمل ڈیزال ہوا اور ہم اس کو ٹپ میں رکھتے ہیں تاکہ تھنڈا ہو جائے اور تھنڈا ہونے کے بعد پھر ہم اس کو فیلٹر بھی کریں گے لیکن فیلٹر ہونے سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا گھنڈا کا تضاب یعنی سلفیورے کے ساتھ ڈال دیتے ہیں تقریبا ہم کو یہ دس میلے لیٹر ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں جو ٹین یا سولڈر یا کچھ بھی ہو تاکہ یہ نیچے بیٹھ جائے اس میں اور فیلٹر پر اوپر رہ جائے اب لوگ سوچے رہے ہیں کہ یہ کیس چیز کی ڈسٹ تھا اور یہ کیسا ڈسٹ تھا یہ گولڈ ڈسٹ تھا اور پچھلے میرے جتنے ویڈیو بھی گزرے ہوئی ہیں اس میں جو میں نے بولا تھا کہ یہ میں اپنے پرانے سٹا کے ساتھ جمع کروں گا پرانے سٹا کے ساتھ جمع کروں گا تو ان میں سے کچھ میں نے پیگلائے ہوا ہے یہ کچھ رہ گیا تھا تو یہ وہی گولڈ ہے اس میں بٹن کا بھی ڈسٹ شامل ہے اس میں سرکڑ کا بھی شامل ہے موبائل کا چپس کا سب سارا ڈسٹ میں نے اکٹا کیا تھا ابھی آپ لوگوں کے لئے اس لئے کروا رہا ہوں تاکہ یہ رییکشن رییکشن آپ لوگ سب بولتے ہیں کہ رییکشن ہمارا اسے بھی رییکشن نہیں کرتا ہمارا ایک باری جہ رییکشن نہیں کرتا ہمارا ایک باری جہ میں پگلتا نہیں تو ابھی اس لئے میں ترتیبائز لگا ہوا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں مکمل طور پر آ جائیں پھر شیکویں نہیں کرنا اور سے ویڈیو دیکھنا سکپ نہیں کرنا پوری کے پورے دیکھنا تاکہ سمجھ میں آ سکیں گندہ کا تعداب ڈالتے وقت بڑی اختیار کرنا چاہیے یہ پانی کے ساتھ اڑ جاتا ہے اور یہ بڑا کوریسی اختیار ہے بلکل اختیار سے استعمال کرنا جس بندے کے پاس لیسنس نہ ہو یا اس وقت کربار نہیں کرتا ان کو اس کی اجازت نہیں ہے جو بندہ سمجھتا ہے اس کے پاس اس کا سنت ہے یا سمجھ سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں ماسک لازمی استعمال کرنا اس میں سے جو دعاں اڑتا ہے یہ بڑا خطرناک زہرے لگ دعاں ہوتا ہے یہ پیپڑے لنگز تروٹی شدید نقصان دے سکتا ہے یہ ہے ٹین کلورائیڈ یا سٹینیس کلورائیڈ یہ ہے پوڈر فارم ہے لیکن میرے ساتھ طولہ گیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ اس طرح بنا ہے یہ سلوشن ہم بناتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تاکہ ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کریں کہ واقعی یہ گولڈ ہے یا ہم ویسے لگے ہوئے ہیں گولتے ہیں کہ گولڈ گولڈ ہر جگہ گولڈ گولڈ سارے لوگ گولڈ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ گولڈ ہے یا نہیں اب وہ سٹینیس کلورائیڈ سولوشن تیار ہوا یہ فیلٹر پیپر ہے اور اس فیلٹر پیپر ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ اس میں ہم گیلا کر دیتے ہیں اور اس پہ ہم گولڈ کے کترے ڈالتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہوں جب اس طرح رییکشن کرے سمجھے کہ یہ میں گولڈ ہے اور کافی مقدار میں ہے ایک اور ترتیب سے میں بھی کروا دیتا ہوں تیسٹ تاکہ اچھی طرح سے پتک چک سکیں کہ واقعی یہ گولڈ ہے یا نہیں اس کا ہم پہلے اس پہ گولڈ کا کترہ ڈالتے ہیں اور پہلے اس کے بعد اس چڑی سے ہم اس پہ اس کا کترہ ڈالتے ہیں یہ ہے گولڈ اور یہ ہے اس کا رییکشن اب ہم آگے پراسس بڑھا دیتے ہیں اور اس کے لئے ہم اس کیپ میں کارٹن کا فیلٹر بنا دیتے ہیں اور فیلٹر کرنا شروع کر دیں گے یہ یوریا ہے یہ یوریا ہے ایک فرٹیلائزر ہے کیمیا اکاد اس کو کہتے ہیں یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں تاکہ اس کا جو ایسیڈ ہے یا تضاب ہے یہ نیوٹل ہو جائے تاکہ اس میں ہم جب گولڈ بیٹھائیں گے تاکہ وہ دوبارہ اس میں ڈیزال نہ ہو یہ سادہ پانی انہیں ڈیپ وارٹر یا ڈیسٹل وارٹر لیکن ساف پانی ہے شفاف اور تھوڑا ہم کم کر رہے ہیں اس میں ہم ایس ایم بی ڈالتے ہیں اور ایس ایم بی کا مطلب ہے سوڈیم میٹھا بائی سلفیٹ یہ فوڈ گریڈ ہوتا ہے یہ ایک پریزرویٹیو بھی ہے اور انشاءال ان قریب میں ایس پہ الگ ایک ویڈیو بناوں گا اس لئے کہ کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھتے کہ یہ ایس ایم بی کیا ہے کہ اس مقصد کیلئے استعمال ہوتا ہے ہم قریب بیس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آسکے کہ اس ایم بی کیا چیز ہوتا ہے اور کہ ان کن چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اکثر لوگ مجھے بولتے ہیں کہ ہمارا اس ایم بی ہم ڈال کے ریکشن نہیں کرتا تو یہ فوڈ گریڈ ہے اور اس کو سوڈیم میٹا بائی سلفیٹ کہتے ہیں ابھی میں نے اس کو وارٹر میں یعنی پانی میں ڈیزال کر دیا اور آپ دیکھ لیں ریکشن کہ کیسے ریکشن آئے گا ایک یا تو پھیک ریکشن آئے گا اس لئے کہ میں نے سولوشن گرم کیا ہوا تھا اگر پھیک نہیں آئے تو مسلم ٹنڈا ہے پندرہ بیس مینٹ کے بعد تردی کے بعد آدھا گھنٹہ بھی لیتا ہے اور ریکشن آ جاتا ہے اور یہ پروسس جو ہم ویڈیو میں دیکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ہم اتنا لمبا کیسے دیکھا سکیں اس لئے کہ جب ہم اُبالتے ہیں کاریباً آدھا گھنٹہ چھاریس مینٹ تو میں نے یہ اُبال دیا اگر چھاریس مینٹ آپ کے لئے اُبالنا چلا دوں تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی تو اس طرح بھی ہم یہ پروسس کروا رہے ہیں اور یہ سولوشن تیار ہو گیا اس ایم بی کا اب ہم ریکشن دیکھتے ہیں کہ کیسے ریکشن آئے جائے گا اس کا یہ ہے اس ایم بی سولوشن آپ دیکھتے ہیں ریکشن کے کیسے ریکشن کرتا ہے دیکھ سکتے ہوں بہت خوبصورت ریکشن آگیا اس میں ہم سادھا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ڈائلوٹ ہو جائے اور ڈائلوٹ ہونے کے بعد پھر اس کو ہم ایک کونے پہ رکھ دیں گے اور یہ ہو گیا پارٹ ون اس لیے کہ ابھی ہم اگر اس کے پگلانے کا انتظار کریں گے تو پوری رات اس پہ گزارنا پڑے گا اس لیے کہ کم از کم چھ گھنٹے تو اس کو رکھنا پڑتا ہے اور پھر ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے دیکھنا تو اب یہ پارٹ ون ہو گیا اور انشاءاللہ پارٹ ٹو کل یا پرسوں اس کا آ جائے گا انشاءاللہ اس کو ہم پکلا کے دیکھا دیں گے سب کچھ کر کے دیکھا دیں گے تاکہ پھر کسی کو ٹینشن نہیں ہے اور اسی طرح ہم ابھی چلتے چلتے آپ لوگوں کو یاد دل آ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ پارٹیز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان دبا دیں تاکہ ہم لوگ آپس میں بار بار ملتے رہے ہیں اور اس طرح کے ایکسپیرمنٹ کرتے رہیں والسلام